اسلام علیکم دوستوں فری آئی ٹی ٹوٹوریل کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر عبدالوحاب دوستوں آج میں آپ کو کمپیٹر کی کچھ ایسی ٹرکس بتاؤں گا جو آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہو سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہماری ویڈیو مزید دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو وہ اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستوں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے آپ مائی کمپیٹر کھول کے دیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ یہاں پہ دس پیسی پہ ڈبل کلک کریں گے یا اس کو رائٹ آپشن لے کے اس کو اوپن کریں گے تو اس صورت میں یہ مائی کمپیٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے اس میں آپ یہ کریں گے کہ سٹارٹ بار پہ کلک کریں گے سٹارٹ بٹن پہ تو یہاں پہ آپ دس پیسی لکھیں گے یا آپ جو ہیں اس پہ یہ اگر آپ نے شارٹ کٹ باہر نکالا ہوا ہے تو اس پہ کلک کرنے سے بھی یہ مائی کمپیٹر اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر دوستوں میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کو آپ کی بورڈ کے ذریعے اوپن کر کے دیں تو وہ آپ کے لئے شاید پوسیبل نہیں ہوگا آپ اس کو شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپن نہیں کر سکیں گے اس کے لئے میں آپ کو شارٹ کی بتا دیتا ہوں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ مائی کمپیٹر آپ اپنا اوپن کر لیں گے اس میں وینڈو ای اگر آپ پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کا مائی کمپیٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ ٹریک ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ آپ کے آپ یوز کر رہے ہیں چیزیں تو اس کو آپ اگر مینیمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو مینیمائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماؤس لے جائیں گے ادھر میں یہ مائنس بٹن پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے یہ ایک ٹیپ بند ہوگا پھر یہ دوسرا بند ہو جائے گا پھر یہ تیسرا بند ہو جائے گا اس طرح پھر آپ اس کو اپنی سکرین جو ہے وہ ڈیسٹوپ پہ لے کے آئیں گے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا شارٹ جو ہے میتھرڈ وہ کیا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ سوفٹ ویئر اور کچھ جو ہیں اوپن کیوئی ہیں چیزیں تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ ایٹا ٹائم ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں اور میری جو سکرین ہے وہ ڈیسٹوپ پہ چلی جائے اس کے لیے شارٹ کی جو ہے وہ ونڈو ایم ہے اگر میں ونڈو ایم پریس کروں گا تو یہاں پہ جو ہے یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ساری مینیمائز ہو جائیں گی صرف ایک آپ کو سنگل کی پریس کرنے سے یہ ونڈو ایم میں نے پریس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں مینیمائز ہو گئی ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ اس کی شارٹ کی ہے وہ شارٹ کی یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ رن اوپن کریں جس کے ذریعے وہ کمانڈ پر آمٹ یا کوئی بھی آپ اگر کوئی چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں تو رن اوپن کریں اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آر یو این لکھیں گے تو یہ آپ کا رن اوپن ہو جائے گا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کو آپ کی بورڈ کے ذریعے اوپن کر کے دیں تو اس کی شارٹ کی جو ہے وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں وینڈو آر پریس کریں گے تو تو دا پوائنٹ یہ آپ کا جو رن والا ڈائلوگ بوکس ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس طریقے سے آپ جو ہے کمپیٹر کی جو شارٹ کیز ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی اس کے بعد دوستوں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ساری جو چیزیں ہیں زیادہ سارے ٹیپ جو اوپن ہوئے ہوئے ہیں تو ان میں سویچنگ کر کے وہ مجھے بتائیں تو اس کے لئے ماؤس لے جائیں گے آپ ایک ایک ٹیپ پہ تو جس پہ آپ کلک کریں گے وہ ٹیپ اوپن ہو جائے گا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کو آپ ماؤس کے بغیر کی بورڈ کے ذریعے اوپن کر کے دیں تو اس کے لئے جو شارٹ کٹ کی یوز ہونی ہے وہ آلٹ ٹیپ ہے اگر میں آلٹ ٹیپ دبایا ہے ابھی آلٹ میں نے چھوڑا نہیں ہے تو میں ٹیپ دبا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے آوٹ لائن جو ہے وائٹ کلر کی وہ اس پہ آ گئی ہے اگر میں یہاں پہ آلٹ کو چھوڑوں گا تو یہ جو ڈائلوگ بوکس ہے یہ سکرین جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ دوبارہ ٹیپ پریس کی ہے تو یہ والی سکرین جو ہے کورل رہ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا جیسے ہی میں اب ٹیپ جو ہے وہ نیکس پریس دوبارہ کروں گا تو یہ دوسری جو ٹیپ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں میں نے ٹیپ پریس کی ہے تو یہ جو آوٹ لائن ہے یہ نیکسٹ وی ایل سی پہ چلی گئی ہے ابھی میں نے آلٹ جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے آلٹ جیسے چھوڑوں گا تو یہ والا وی ایل سی جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے آلٹ چھوڑ دیا تو یہ اوپن ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ کو سویچنگ کرنے میں یہ شارٹ کیز جو ہے وہ کافی ہلفل ثابت ہوگی موسیقی